کہ مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلیوی اتنی بڑی ملت اگر اب بھی سیاست کے نام پر فریب کا اور دھوکے کا شکار ہوتی رہے اور کاسے گدائی لے کر دردر کی جباسائی کرے تو یہ ہمارے لیے نہایت زلط اور احانت کی بات ہے وقت آگیا ہے کہ ہم سیاسی خودمختاری کا راستہ اختیار کریں ہم نے آزادی کے بعد سے اس ملک میں یہ سنگین غلطی کی کہ ہم سیاسی غلامی کے راستے پر چلے بابر جب اس ملک میں آیا تھا اس کے لیے اس کی سواری کے لیے ہاتھی پیش کیا گیا ہاتھی اس کے لیے نئی چیز تھی اس نے ہاتھی پر ایک چھلانگ لگا کر وہ ہاتھی پر بیٹھا اور اس نے فیلبان سے کہا کہ مجھ کو لگام دے دو فیلبان نے ہاتھ جوڑے اور کہا حضور یہ گھوڑا نہیں ہے یہ ہاتھی ہے اسے مہیں لے کر چلوں گا تو وہ شخص وہ ذہین شخص دوسری چھلانگ لگا کر ہاتھی سے نیچے اتر آیا اور اس نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ بابر اس سواری پر کبھی سوار نہیں ہوتا جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو ہم نے وہ راستہ اور طریقہ اختیار کیا سیاسی غلامی کا اور ان سیاسی سواریوں پر ہم سوار ہوئے جن کے لگام دوسروں کے ہاتھ میں ہے اگر مسائب و مشکلات کے مرحلوں سے گزر کر اب بھی ہم نہ جاگے اور ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد نہ پیدا کیا اور اب بھی ہم اگر رنگ و نسل اور ذات برادری اور مسلک و مشرب کے فرق سے بالتر ہو کر ملت واحدہ بننے کے لئے آمادہ اور تیار نہ ہوئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لئے اس ملک میں عزت اور سربلندی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا باتوں سے ناروں سے اور جذبات اور امنگوں سے کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتی قوموں کی تقدیر اگر بدلتی ہے تو خسن نیت اور خسن عمل سے بدلہ کرتی ہے اتحاد سے اتفاق سے بدلہ کرتی ہے